باکسنگ کی بارے میں بات کرتے ہیں باکسنگ کی بارے میں کسی نے سچ کہا ہے کہ اس نے غربت کی کوک سے جرم لیا ہے دنیا کے کئی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی یہ جو کھیل ہے یہ عمرہ کا کھیل نہیں ہے غریب لوگ باکسنگ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور کراچی کی اگر ہم بات کریں کراچی کا علاقہ ہے کماری وہاں پر ہے ایک جیکسن مارکٹ اور اس جیکسن مارکٹ میں بچوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ایک صاحب نے ایک کلب کھولا ہے باکسنگ کلب یہ کوئی سرکاری کلب نہیں ہے یہ ایک پرائیوٹ کلب ہے اور اس کلب میں تنویر خان صاحب جو کہ بڑے زبردست باکسر ہیں وہ بچوں کو باکسنگ کی تربیت دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تنویر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم تنویر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلیکم سلام علیہ وید بھائی تنویر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سر آپ کا جو تعلق ہے وہ باکسنگ کے کس شعبے سے ہے کوئی ووشو وغیرہ جو ہے وہ ہمیں ذرا ڈیٹیلز بتائیے کہ یہ ووشو کیا ہے یا آپ نے کب سیکھا جی جی میرا تعلق بادشاہ ووشو ایکیڈنی سے ہے اور پہلے میں نے ووشو جو کنگفو ہے وہ سیکھی اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں میں باکسنگ میں نے سٹارٹ کی اور اسی طرح باکسنگ میں کھیلتا رہا اور اس کے بعد پھر میں کوچنگ کی طرف آیا اچھا تو یہ جو آپ کا کلب ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے کتنے بچے کام کر رہے ہیں یہاں پر سیکھ رہے ہیں ٹریننگ لے رہے ہیں اور کب سے یہ آپ کا کلب چل رہا ہے کلب کو بنے ہوئے تقریباً چھ سال ہو گئے لیکن میں نے جوائن کے ان کو تقریباً چار سال ہو گئے مجھے جوائن کرتے ہوئے میں خود باکسر ہوں نیشنل باکسر ہوں لیکن مجھے آگے بڑھنا تھا مجھے آگے کھیلنا تھا لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ماری کے بچے جو ہیں وہ غلط سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے کہا خود چیمپئن بننا اتنا وہ نہیں ہے معنی نہیں رکھتا جتنا کہ ان بچوں کو ایک صحیح راہ کی طرف گامزن کرنا ضروری میں نے سمجھا اور میں نے یہ ریالائز کیا وہاں کے بچوں میں کہ یہ غلط طرف جا رہے ہیں تو میں نے کوچنگ کی طرف قدم رکھا اور اسی طرح چار سال پہلے میں نے کہا ماری باکسنگ کلب میں بچوں کو تربیت دینا شروع کر دی اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ بچے جو ہیں وہ غلط طرف جا رہے تھے وہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ ڈیفائن کر سکیں کہ وہ غلط طرف کیا تھی اور کیسے بچے اس کی طرف جا رہے تھے سب کو پتا ہے کہ آج کل ہماری سب کہتے ہیں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ بڑے مسئلے مسائل کے اوپر وہ کرتے ہیں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے قوم کا سرمایہ ہماری ہے جو ینگ جنریشن یہ ہے تو ہمیں اگر ہم فوکس کرے ورال تو نشا بہت عام ہو چکا ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ غلط سرگرمیوں کی طرف جا رہی ہے نشا صرف یہ نہیں کہ وہ ڈرگز لے رہے ہیں نشا اس کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا بے انتہا یوزج ان کی جو باڈی ہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہو رہی وہ پورا دن یا پڑائی یا گھر میں ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو میں نے جب یہ ریالائز کیا کہ ہماری جو کماری خاص طور پر کماری کی اگر بات کی جائے تو کماری میں منشیات کافی عام ہے اور ہماری جو ٹینیجرز ہماری جو ٹینیجرز ہیں وہ اس لط میں لگ چکے تھے تو مسیراہ نے گیا اور میں نے یہ خدم اٹھایا تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو منشیات کا وہاں پر استعمال ہے اتنا عام ہے تو ظاہر ہے جب وہ بک رہی ہے تو لوگ استعمال کر رہے ہیں تو منشیات کا جو بکنے کا عمل ہے اس علاقے میں اس کے اوپر کہیں کسی قسم کا کوئی چیک ان بیلنس کوئی پولیس کوئی روگ تھام کچھ نہیں ہے کیا بلکل ہے کافی چینلز میں بھی آیا ہے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ختم نہیں ہو رہا مافیا ہے تو بس جہاں تک میری کوشش تھی میں نے کہا کہ جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے کہ جتنا میں اپنے بچوں کو اس سے بچاؤں تو میں نے کوشش کی اور عام دلہ کافی اچھا ریزرٹ آ رہا ہے اس سے تو اگر ہم آپ سے بچوں کی تعداد پوچھیں کہ اس وقت اکیڈمی میں کتنے بچے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور کس ایج گروپ سے وہ تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرے ساتھ تین چار بچے تھے اور ابھی دوستوں سے زیادہ بچے ہمارے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں پھر یونئر کلاس کے بچے ہیں میرے پاس یوت کلاس کے ہیں اور سینئر کلاس کے بچے میرے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اچھا اور یہ جو بچے ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے پوٹنشل کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ تو یہی آتی ہیں کہ جی پوٹنشل پاکستان میں بڑا زبردست ہے لیکن وہ جو مواقع ہیں آگے بڑھنے کے وہ کم ہے جی بلکل بلکل سچ ہے یہ دیکھیں جو غلط سرگرمیوں کی طرف جو بچے جا رہے تھے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا اور جب میں ان کو اس طرف لے کر آیا اور میں نے دیکھا کہ اندر چاہ ٹیلنٹ ہے اور یقین مانے میں خود اتنا اچھا باکسر نہیں ہو لیکن میرے بچے اور جو میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہترین باکسر ہیں مجھ سے اچھا باکسنگ کھیلتے ہیں جب وہ رنگ میں جاتے ہیں تو وہ کمال کر دیتے ہیں تو ہمیں راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے تو اگر ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے اگر ہمیں صحیح مواقع فرام کی جائے ہمیں صحیح ایکوپنٹس فرام کی جائے ہمیں صحیح فلیٹ فارم مل جائے تو ہم دنیا میں اپنا ملک کا نام جو روشن کر سکتے ہیں تو آپ اس باکسنگ کلب میں کوئی فیز وغیرہ بھی لیتے ہیں بچوں سے تو بی آنسٹ بلکل فیز تو ہے لیکن تقریباً ٹو ہنڈرٹ میں سے فیفٹین یا سکسٹین پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ کبھی کبھی فیز دے دیتے ہیں اور میرے ایک دوست ہیں ابراہیم استاد ہم خود اپنے جیب سے اس کو چلا رہے ہیں اچھا تو یہ جو کلب آپ نے بنایا ہے اس کی اگزیک لوکیشن کیا ہے کیماری جیکسن مارکیٹ میں ہے یہ اپوزیٹ کے پی ٹی میریج ہال اچھا اور یہ جو جگہ ہے یہ آپ کو آسانی سے مل گئی تھی یہ بھی یا یہ آپ نے خود ارینج کی یا یہ بھی کسی نے آپ کو اس میں مدد کی عویز بھائی مشکلات بہت ہے اور جو فیرس ہے وہ بہت لمبی ہے تو بڑی مشکلوں سے ملی ہے جگہ اور ابھی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں ابھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو بند کیے جائے اچھا وہ کیوں جی جی بالکل وہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کون لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں بس نیگٹیو سوچ ہوتے ہیں لوگوں کے نیگٹیو سوچنے والے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ کچھ اور بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بسکلی کیماری میں زیادہ تر جو پلوٹس ہیں یا زیادہ تر جو جگہیں ہیں اس طرح خالی وہ کیپیٹی کی ہوتی ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ بھی کیپیٹی کی ہے تو ہم نے اس کو منٹین کیا وہ کیپیٹی کی جگہ آپ کو مل کیسے گئی؟ لوگ وہاں پہ آکے بیٹھ کے خالی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ پہلے نادرہ آفیس تھا اور جب نادرہ آفیس بند ہوا تو وہاں پہ منشیات کے عادی جو لوگ تھے وہ آکے وہاں پہ نشے کرتے تھے تو پھر ابراہیم استاد شیر اللم اور آصف بھائی نے مل کر ہم سب نے مل کر اس کو ایک کلپ کی شکل دے دی اچھا لیکن ظاہر ہے وہ جگہ جس کی ہے وہ تو اسی کی مل کیت رہے گی نا تو وہ ظاہر ہے جو چاہے وہ اس جگہ کا کام کرے لیکن یہ کہ آپ کا جو باکسنگ کلاب ہے وہ وہی ظاہر ہے بہت اہم ہے اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی آلٹرنیٹ جگہ ملے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو باکسنگ سکھا سکیں اور علاقے کے بچوں کو جو ہے وہ اس منشیات کی لانت سے اور جتنے بھی وہ غلط ایکٹیوٹیز میں پڑ جاتے ہیں ان سب سے بچا سکیں بہت شکریہ ادا کریں گے تنویر خان صاحب وقت دیا